عمر ریاض کو فانس کیوں کہہ رہے ہیں نشیری آخر کار عمر ریاض نے ایسی کون سی حرکت کی ہے جس کے بعد کی سوشل میڈیا پر عمر ریاض کو فانس ڈرنک کہتے نظر آ رہے ہیں وال کیا ہے یہ پوری اپ ڈیٹ ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتا دو کہ کل ہی آسم ریاض نے میڈیا سے کافی انٹریکشن کیا تھا جہاں انہوں نے بائیکارڈ بولی وڈ کو لے کر اور جس طریقے سے لال سنگ چڑڈا مووی کو لے کر بائیکارڈ کیا جا رہا ہے ان چیزوں پر کافی باتیں بھی کی تھی ایسے میں آسم ریاض کا یہ ماننا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں اور فانس جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی فلم کی کوپی کی ہے اس کے بیچے کی محنت نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ کوپی کرنے میں بھی اتنی ہی محنت لگتی ہے ساتھی ساتھ آسم ریاض کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کل صرف اور صرف اپنے سیلوبرٹی کو نہیں ٹرول کیا جاتا ہے یعنی ان کو ہی نہیں ٹرول کیا جاتا ہے بلکہ ان کی فاملی میمبرز کو بھی ٹرول کیا جاتا ہے ایون آسم نے یہ بھی بتایا کہ ان کی خود کی نیز کو بھی ٹرول کیا جا رہا ہے اور ان سب چیزوں پر سے منٹل پیس پر کافی زیادہ اثر پڑتا ہے ان چیزوں کو لے کر عمر ریاض نے کمنٹ کیا یس بھائی یو آر ٹرو اور ساتھی ساتھ انہوں نے خود کو ہی ٹیک کر دیا یہاں پر عمر ریاض کو آسم ریاض کو ٹیک کرنا تھا لیکن عمر ریاض کو نہیں بلکہ عمر ریاض نے خود کو ہی ٹیک کر لیا جس کے بعد لگتار فانس یہ کمنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ لگتا ہے عمر ریاض نے کر رات ڈرنگ کیا تھا عمر ریاض کو لگتا ہے ہوش نہیں تھے اس لئے عمر ریاض نے خود کو ہی ٹیک کر لیا ایون کی عمر ریاض کو بھی لوگ کہیں نہ کہیں ٹرول کرتے نظر آ رہے ہیں کہ عمر تو تو اپنے بھائی کا ساتھ دے رہا ہے لیکن تیرے جو فان سپورٹیو ہیں اور تجھے جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا آخرکار کیا تو کہیں نہ کہیں عمر ریاض کے خود کو ٹاک کرنے پر ہی سوشل میڈیا پر بوال مت چکا ہے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ریاکشنز شیئر